بگ بوس میں گرن فنالے سے پہلے فیملی ویک چل رہا ہے اس دوران چھوکی کانٹیسٹن ارن ماشیٹی کی پتنی ملک ماشیٹی بھی بیٹی کے ساتھ بگ بوس کے گھر میں پہنچی ارن کی پتنی نے ان کے سامنے کھلاسہ کیا جس کے بعد ارن رونے لگتے ہیں دراصل ارن جب بگ بوس میں آئے تھے تو ملک پیکننٹ تھی لیکن نومبر میں دیوالی کے آسپاس ان کا مسکیرج ہو گیا تھا پتنی کی بات سنتے ہی ارن کی آنکھیں بھجاتی ہے وہ رونے لگتے ہیں دراصل انہیں اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ وہ اس مشکل سمیہ میں اپنی پتنی کے ساتھ نہیں تھے ایک انٹرویو میں ارن کی پتنی ملک نے بتایا بگ بوس نے مسکیرج والی خبر شوہ میں بتانے میں ان کی مدد کی انہوں نے کہا ارن کو میں نے سمجھا دیا ہے اب مشکل وقت بیٹھ گیا ہے وہ بلکل پریشان نہ ہو اس مشکل دور سے میں باہر آ چکی ہوں لیکن اب تم کو بھی اس سے باہر آنا ہوگا ملک نے بتایا کہ وہ دور میرے لئے بہت مشکل بھرا رہا اب میں پہلے سے بہتر ہوں کوئی سمسیہ والی بات نہیں ملک نے کہا میں نے اپنا بچہ کھویا ہے اب میں کیول ارن کو ٹروفی جیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اب اس بات کو دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن میں جانتی ہوں ارن کے لئے ابھی بھی اتنا ہی شاکنگ ہے کیونکہ وہ اب تک آشا لگا کے بیٹھے تھے کہ جب وہ گھر آئیں گے تو اپنے بچے کا چہرہ دیکھیں گے بتا دے ارن اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے سوشل میڈیا پر پتہ بیٹی کی ویڈیو کو یوزرز خوب پسند کر رہے ہیں بگ بوس کے سبی گھر والے بھی ارن کی بیٹی کو پیار کرتے نظر آئے کسی کے ساتھ بنے رہے رانمہ دنیا کے ساتھ دھنے واد موسیقی